کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل sbr news 24 7 میں آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبر پر سیدہ زینب ایڈکیشن فونڈیشن کی کے زیر احترمام یہ دسوان عظمت اہلہ بیت کانفرنس ہے بینگلور میں آج کے اجلا شروع ہوا ایک پروسیشن کے روپ سے تمام بینگلور کے بارگاہوں کی زیارت کرتے ہوئے یہاں عیدگاہ حضرت قدوس صاحب میدان پر سب جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عظمت اہلہ بیت یعنی اہلہ بیت کی عظمت اور ان کی محبت ہر مومن کے لئے لازم ہے اور فرض ہے عزیز عالم محترم آپ حضرات نہائی بینان کے ساتھ بیٹھے ہیں اب ہمارے مقرر خصوصی جب تک کلمے کی روح پر ایمان نہ ہوگا تب تک کوئی صاحبی ایمان نہیں ہوگا صحابہ کا ایمان کلمے پر بھی تھا اور کلمے کے ساتھ ساتھ کلمے کی گروہ پر بھی نارے تکبیر نارے رسالت مجدد مجاہد اسلام مجاہد اسلام اولاد حضرت محمد فضلاللہ حاضری صاحب کو دوسرے بار دیا جا رہا ہے نشینی بد خضرات اب ایک اے با دیگرے تا سید قاسم پیرا اب باہر سے آئے ہوئے موزز محمان اس کے بعد اسمائل صاحب آپ پیار اچک صاحب مولانا باہر سے آئے ہوئے موزز محمان ایک دوسرے کا بھائی چارہ قائم کر دیا گیا جو جس عمر کا صحابی تھا اس کے لئے اسی عمر کے صحابی کا چناؤ کیا گیا جو جس مزاج کا صحابی اس کے مزاج کے مطابق اس کے بھائی طلاش کیا گیا جو بھی اس سے محروم ہے وہ اٹلیس اس کو بیدار کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں میں بیداری پیدا کریں یا وہ مجبور حکم کو پوچھیں کہ کرنے کی وجہ کیا ہے اٹلیس وہ سوچیں کہ کیا ہے کیونکہ جب تک ہم اللہ نے ہمیں حیات دیا ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت کو بلند کرنے کے لئے سب سے آسان طریقہ ہے میرے سرکار نے کہا تھا کہ میری طرف سے آپ کو ایمان ملا اسلام ملا دین ملا ہر چیز ملی ہے دین کی اس میں میں کوئی آپ سے عجرت نہیں مانگ رہا ہوں بس میری آل کی محبت مانگ رہا ہوں اس آل کی محبت دلوں تک پہنچانے کے لئے دلوں میں اجاگر کرنے کے لئے یہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے اور ہمارا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں مدرسہ ہے جس میں تقریباً تین سو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان سب کو لے کے ان کے ماباپ ساتھ شرکت ہوئے پروسیشن میں اور ساتھ ہوتے ہوئے اس میدان میں پہنچے ہیں اور جتے بھی لوگ اس سے یہ جو بھی میسیج پائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میں زیادہ حدیثوں کو توٹے لیں اور آپ بھی اپنا ایمان کو دلست کریں پختہ کریں اور ان کی محبت سے اللہ نے تمام نعمتیں اتاک کیا ہے آپ کو جو بھی نعمت چاہیے دنیا اور آخرت میں اپنے جو بھی بلندگی چاہیے جو بھی اپنے حدیثوں کی بلندگی صرف دنیا میں نہیں ہے آخرت میں بھی ہر انسان کو اپنے عمل کے حساب سے بلندگی ملتی ہے اور اس بلندگی کو بھی پانے کے لئے صرف یہ حیات ہے جہاں پہ آپ محبت میرے سرکار کی آل کی محبت سے آپ پاک سکتے ہیں آپ سب کر سکتے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ ہے میرے حبیقی جو آل ہے آل سے دنیا اور آخرت پانا سب سے سمپل طریقہ ہے اور جتے بھی گزرانے دین پہلے آئے تھے جیسے حضرت تاج الدین نور دیریہ جو روح روان تھے کانفرنس کے ابھی دو سال پہلے ان کا انتخال ہو گیا ہے تو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ میں بھی میرے حضور کا آل ہوں لیکن ابھی مجھے لوگ پہچانیں گے نہیں میرے جانے کے بعد پہچانیں گے میں نے ان کے چالیس میں کے دن میں نے اس بارگاہ کو گیا تھا چالیس میں دن وہ حضب معمول ہے کہ خبر خبر مبارک کھولی جاتی ہے اور ان کی زیارت کی جاتی ہے میں اس کا گواہ ہوں کہ میں نے جس دن دفن کیا تو اس دن میں میں گیا تھا چالیس میں دن جب اس خبر کو کھولا گیا تھا اس دن میں میں گیا تھا جیسے ہم نے ان کو دفن کیا تھا اسی طرح میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اتنی دور تک پھول جو ہم نے پیش کیا تھے خبر کے اندر وہ پھول بھی تازے تھے کہ میں اس کا ویٹنس ہوں میں گواہ ہوں کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا چالیس میں دن جب خبر مبارک کھولی گئی تھی تو یہ یہ ہے محبت اہل بیت کے ساتھ جننے کی اس سے محبت کرو جتنا ہم دور جائیں گے وہ اتنی مشکلیں آئیں گے جتنا ان سے خریب ہو جائیں گے جتنے میرے سرکار کے بتائے ہوئے سنتوں سے آگے ہوں گے اور ان سے خریب ہوں گے انشاءاللہ مسئیبتیں خود با خود ٹل جائیں گے یہ میرا ماننا ہے میرا عقیدہ ہے اور یہ میں نے دنیا کی زندگی اور ہر چیز میں میں نے دیکھا کیونکہ میں یہ خود بزنسمن ہوں میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے ہندو بھائی میرے خیالات سے بہت متاثر ہوتے ہیں میرے سے خریب ہوتے ہیں جب یہ میں نے تاج الدین نور دیریار رحمت اللہ علیہ باہ کا میں نے جب واقعہ ان کو میرے ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا تو وہ اکدم چپ ہو گئے نم ہو گئے ان کو کچھ بولنے نہیں ہوا اس طرح سے ہم نے محبت ہندو سے بھی مسلمان بھائیوں سے سکھ سے کرسٹین سے سب سے رکھے ہم نے ہمارا اسلام کا میسیج ان تک پہنچانے میں ہم توٹل ناک کامیابر ہیں ہم نے سکسس نہیں ہوئے اگر صوفیوں ایک ہی ایسے اللہ کے مقلوق ہیں جو اللہ کی وہدانیت اور اللہ کی جو بھی بتائی ہوئی باتیں میرے سرکار نے دی ہیں وہ پہنچانے میں کامیابر ہیں اسی لئے آج تک بھی ان کو لوگ مانتے ہم کو اس لئے نہیں مانتے کیونکہ جو بتایا گیا ہے اس کو خود ہی عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم ان تک کئی سے پہنچائیں گے تو آج کے جو پروگرام میں کہا کہا سے تمام ہندوستان کی بڑی بڑی بارگاہوں سے آئے ہیں کچھوچا شریف سے آئے ہیں ڈلی سے آئے ہیں اور ہائیدر آباد کے حضرت موسیٰ خاتری رمتلا علیبہ کی بارگاہ سے آئے ہیں کرنول کی لوگوالی رمتلا علیبہ کی بارگاہ سے آئے ہیں شریفی چمن سے آئے تو کئی بارگاہ سے آئے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج میں تقریباً ایک سو مشایخین آئے ہیں کئی بارگاہوں سے ہر بارگاہ سے ایک ایک دو دو سجادگان آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میں جس طرح سے ان سے خریب ہوں آپ بھی ان سے خریب ہوں تاکہ جتہ بھی فائز جو بھی پروردگار نے رکھا ہے انہی کے طرح بٹے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ادارہ ہے علیہ جتی خامد صاحب کی یہ جو ہے بانی چیئرمنشپ میں اور نائب چیئرمن ان کے اہلیا ہی ان کی سرپرستی میں جو ہے یہ مدرسہ چل رہا ہے خوام و ملت کے خدمت کے لیے یہ خائم کردائی ادارہ ہے یہاں پہ جو ہے تیلیننگ کلاسز کمپیٹر کلاسز فیزن ڈیزیننگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیکل کیامز وغیرہ چلائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک آنو کا پروگرام روبر بھی چلائے جاتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو جو خدمت ہمارے غربہ کے لیے ضروری ہے ہمارے خوام و ملت کے لیے ضروری ہے ان پروگرام کو ہم جو ہے یہاں پہ لاغو کرتے ہیں اسی طرح عظمت اہل بیت کانفرنس جو ہے یہ دسویں عظمت اہل بیت کانفرنس ہے یہ کانفرنس میں دو سال سے کانفرنس کرونا کی وجہ سے نئی کیا گیا اس بار جو ہے دسویں عظمت اہل بیت کانفرنس جو ہے مرکزی سطح پر کر رہے ہیں ہندوستان کے ریاستوں کے تمام کونے کونے سے سجد نشین اور جو صوفی اکرام دانشوران سیاست دن تمام تشریف فرمائیں یہ سے عظمت اہل بیت جو حسینیت کا پیغام پہنچانا ہمارا ایک مقصد ہے سبر سبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نماز پڑھنا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری ہے زکاة دینا ضروری ہے سب فرض ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو لوگ سبر کرتے ہیں جو لوگ سبر کا دامن پکڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کم بھی کہیں بھی یہ نہیں فرمایا جو زکاة دیں گے جو غربہ کی خدمت کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سبر والان کے ساتھ ہوں مطلب کیا ہے امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے تو ہمارا پیغام یہ ہے جو عظمت اہلِ بایت کا جو ہے صبر کو عام کرنا انسانیت کو عام کرنا بھائی چارگی کو عام کرنا ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا دیکھیں ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ جو ہے ساڑھے تین ہزار سے زائد ذات کے لوگ رہتے ہی اور دو سو سے زائد زبانے بولنے والے رہتے ہی ہر رخم کے لوگ یہاں بستے ہیں یہ واحد ہندوستان ہے یہ سندوستان میں جو ہے آمن شانتی صبر کی بہت ضرورت ہے یہی پیغام امام حسین علیہ السلام حسین علیہ السلام نے دیا ہے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے جو اس صوفیت کو حسینیت کو عام کرنے کے لیے عظمت اہلِ بایت کا یہی میسیج ہے ہمارا سہیدہ زینب ایڈکیشن فونڈیشن اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں حسینی 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 پیغام کرنے کے لئے ہنگ سب. از ساتھ ہے جبٹی بھا ، توش ساتھ ہے اور گست پیغام کرنے کیوں پر لینے چیزیں